کیسے کوئی شخص چوبیس ٹن بٹر چوری کر سکتا ہے اتنے بٹر کا کرے گا کیا اس کو رکھے گا کہاں پہ یہ کچھ سوالات ہیں جن کے جواب ڈینمارک کی پولس سلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے ناظرین میں ہوں علی جعوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سٹوڈیو سری سکسٹی ویسے تو دنیا بھر میں چور جو ہیں وہ ہمیشہ پیسے یا ہیرے جوارات کی چوری کرتے ہیں بہت سارے چور ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی ضرورت کے مطابق چھوٹی موٹی چوریاں کرتے رہتے ہیں مگر وہیں پہ کچھ چور ایسے بھی ہوتے ہیں جو عجیب و غریب قسم کی چوریاں کرتے ہیں جو بعد میں دنیا بھر میں زبان زدہ عام رہتی ہے یہاں پہ حالی میں ڈینمارک میں بھی ایک ایسی ہی چوری ہوئی ہے کہ ڈینمارک کی ہسٹری کی سب سے بڑی بٹر رابری ہوئی ہے اور کسی نے تقریباً چوبیس ٹن کے قریب ڈینش بٹر چورا لی ہے یہ چار دسمبر کی بات ہے کہ جب ڈینمارک کے ایک شہر ہیننگ میں ایک فریٹ کمپنی کے ٹریلر میں ڈینش بٹر جو ہے وہ پروڈکشن کے بعد ان کو چھوٹے چھوٹے تقریباً انیس کے قریب کنٹینر ہے ان میں رکھا جاتا ہے اور ان کو کولنگ سٹورج کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے تاکہ ان کی پروسسیں مکمل ہو اور اس کے بعد اس کو وہاں پہ پہنچائے جا سکے جہاں پہ اس کو جانا تھا مگر چوروں نے اس سے پہلے ہی واردار ڈالی اور اس کو وہاں پہ پہنچا دیا جہاں پہ ان کی مرضی تھی اب یہ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار کے قریب بٹر کے پیکس تھے جو کہ اس انیس کنٹینر میں پڑے ہوئے تھے اور جن کا وزن چوبیس ٹن کے قریب ہے اب پولیس بھی یہ حیران بھی ہے پریشان بھی ہے کیونکہ اتنا زیادہ بٹر کوئی پیسنجر کار میں رکھے تو لے کے نہیں جا سکتا اور اتنے بٹر کا کوئی کرے گا کیا اس کو کہاں پہ رکھے گا کیسے استعمال کرے گا تو انہوں نے چوروں نے یہ کیا کہ انہوں نے پورے کا پورا ٹریلر جہاں وہی غائب کر لیا یہ واردار تقریباً اس فریڈ کمپنی کے مطابق صبح ڈھائی سے لے کے آٹھ بجے کے درمیان کہیں پہ ہوئی ہے جب انہوں نے پتا چلا کہ ان کا ٹریلر وہاں سے غائب ہے انہوں نے پولیس کو رپورٹ کیا اور پولیس سے اس کی تلاش جاری کیا ہوا ہے پولیس کو وہ ٹریلر تو مل گئے ہیں مگر اس ٹریلر میں وہ بٹر نہیں ہے اب پولیس اس کے بارے میں تفتیج بھی کر رہی ہے سوال بھی پوچھ رہی ہے لوگوں سے شواہد بھی اکٹھے کرنے کی کوشش کی جاری ہے کیونکہ یہ ایک بڑی انوکی واردات ہے پولیس کی نظر میں بھی کیونکہ یہ کوئی معمولی چوری تو ہے نہیں کہ جو آپ نے کسی سوپر سٹور سے یا گروسری سٹور سے تین چار بٹر کے پیکس چھرائے ہو اور آپ نے ان کو استعمال کر لیا ہو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ڈین مارک کی ڈیری پروڈکٹ خاص طور پر ڈین مارک کا بٹر جو ہے وہ پوری دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہے آپ کو بہت زیادہ ائر لائنز میں جب آپ ٹریول کرتے ہیں اس میں بھی آپ کو ڈینش بٹر سرف کیا جاتا ہے اور ڈین مارک میں جب کرسمس کے دن آتے ہیں خاص طور پر دسمبر میں تو یہاں پہ ڈیری پروڈکٹ کی مانگ بھی بڑھ جاتی ہے اور ان کی پروڈکشن بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ ڈین مارک میں جب یہ کرسمس آتی ہے کرسمس میں جو لوگ ڈشز مناتے ہیں اس میں بٹر اور دوسری کریم وغیرہ کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے تو حالانکہ ڈین مارک میں یہ بٹر بہت مہنگا بھی ہے مگر جب دسمبر آتا ہے تو اس کی قیمتیں بہت کم کر دی جاتی ہیں لوگ زیادہ خریدتے ہیں اس کی مہینوں اس کی پلاننگ کی ہوگی اسے پتا ہوگا کہ کس کنٹینر میں جانا ہے اسے یہ بھی پتا ہوگا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے اس میں کولنگ سٹوریج والے کنٹینر ہے انہیں کیسے ہینڈل کرنا ہوگا اور کیسے اس کو استعمال کیا جائے گا یہ ساری کی ساری واردات جو ہے وہ پولیس اب اس کے بارے میں تفتیش کر رہی ہے تو یہ ڈین مارک کی ہسٹری میں ایک بڑی انوکی واردات تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی جو کہ بٹر کی چوری کی صورت میں تھی اگر آپ کو یہ چوری کی واردات کی خبر پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آئندہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بروقت پہنچتی رہیں